بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت شیخ الاسلام مبتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ دادا کا بتایا ہوا وزیفہ حضرت مبتی محمد تقی عثمانی صاحب کہ دادا استاد وہ پرمایا کرتے تھے کہ حفاظت کا ایک ایسا عمل ہے کہ کچھ خاص لوگوں کو ہی بتایا کرتا ہوں لیکن اب چونکہ عمر کا آخری حصہ ہے اس لئے دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان تک یہ پہنچ جائے اس کی تعاید حضرت مولانا مبتی علی حسن ٹونکی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی کی تھی اور یہ عمل کیا کرتے تھے وہ عمل نیچے لکا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر تین مرتبہ سور اخلاس یعنی قل ہو اللہ احد بسم اللہ پڑھ کر تین مرتبہ سور پلق یعنی قل اعوذ برب البلق بسم اللہ پڑھ کر تین مرتبہ سور ناس یعنی قل اعوذ برب الناس فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِزًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاعِمِينَ تین مرتبہ وَأَمْنَ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا تین مرتبہ یہ پڑھیں آخر میں کوئی بھی درود شریف بہتر تو یہ ہے کہ درودی ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ لیکن اگر وہ کسی کیوں نہیں آتا ہو اور کوئی درود شریف پاتا ہو تو وہی درود شریف تین مرتبہ پڑھیں اس کے بعد پورے جسم پر دم کر لیں اپنے اہل آئیال اور بچوں کا بھی حسار کر لیں یعنی انگلی سے احاطہ کر لیں بجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ بے شمار پوائد و برکات کھلی آنکھوں سے نظر آئے گی اور شیطانی قوت و اور بد اثرات سے حفاظت ہوگی ان اذکار کا خوب احتمام کرتے رہے بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل